ہلو گائز نوستے پہلا پرنام کیسے آپ سبھی لوگ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے تو دوستو آپ کا ایک بار سے پھر سے سواگت ہیں ہمارے چینل انیل کھڑاچ بلوگ میں تو بلوگ کی شروعات کرتے ہیں ابھی تو بنے رہے بلوگ کے ساتھ تو گائچ جویں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ریکے دھوپ آر سوئی ہے یہاں پہنچی دھوپ یہ دیکھیں آسو چلا آدمہ آنگ لگی ہے یہ اور یہ دیکھیں دھوپ آم موسم صاف ہے کل بادر لگے تھے ابھی بھی صاف ہے ویسے آگ تو چلال سام تک کوئی بروسہ نہیں آج کل موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا اب یہ شوکے گا پھر جلائیں گے اس کو تھوڑا کم ہو جائے گا راہ بن جائے گا ایسے اس میں جیادا یہ شیشیں دکھائی دی رہے ہیں اب یہ کوٹر بھوٹر کی بوتل اور یہ جیادا دکھائی دی رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں رہ گیا تو گا جگ بار پھر سے آ چکے ہی اور ہم کھوڑی دان میں اور یہ دیکھتے ہیں اتنا کھوڑا ہم نیچے ایسے پڑی آئیے یہ نیچے دبائی نا کھوڑا ہے تو بھر گیا یہ کھوڑا دا تو جو جلائے نیچے چلا گیا اور ہوں پڑا گیا ایسے پڑی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آئیے اب اس میں ہم آگ لگا دی رہے ہیں یہ وہاں پہ ہم نے آگ لگا دی رہے ہیں دیکھائے دی رہا ہم کھوڑا ہے یہ وہاں بھی کھوڑا تھا تو یہاں پہ کھوڑا دان اور وہاں ڈال لگا لوگوں نے وہاں یہ ہم نیچے دیکھیں یہ اوہ مرکار تو پہلے ناغن کٹو اس کو ایسے کرتے ہیں اس کو ایسے کرتے ہیں اس کو ایک کٹوری سے گول کر کے تو رب پھر اس کو ایسے کرتے ہیں اس کو ایسے کرتے ہیں اس کو ایسے کرتے ہیں یہ دیکھیں تو موسم گر چکا ہے بادل دیکھیں بادل لگ چکے ہیں بارش ہو چکتی ہے کل بھی بارش نہیں تھی یہ دیکھیں موسم ہم موسم ہو چکا ہے خراب دکھائی دے ہیں میں نے آپ کو تو باریس بھی آ سکتے ہیں کل بھی باریس آئی تھی تو اب ہم چل دیں تھوڑی گھومنے کے لئے کھڑکی بند کر دیتے ہیں کیونکہ مجھنا لگ گئی تو کیا کہتے ہیں یہ ہوا چل دیں نا ہوا سی پورا سی سے ٹکلا دیں یہ کھڑکی تکلا دیں کہ سی سے ٹکلا در اور باریس ہوئی تھی ہوا سی بودھیں اندر آ جاتے ہیں پانی اندر آ جاتے ہیں تو گائز آج ایک بار یہ چیک کرتا ہوں کیسا لگتا ہوں بتانا کریں کمنٹ باکس میں تو ایک بار پہنتا ہوں یہ دیکھئے تمہارا بھائی کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے بتانا نہیں تو گائز آرکا ہوں کی جیسا کوئی لگ رہا ہے دیکھے تمہارا تو گائز آرکا ہوں پیدا کمنٹ کریں کمنٹ کریں موسیقی 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 تو لگ گئی آگ تو دوستہ ایسا نہ کر رہے ہیں کیونکہ جنگلوں میں بہت جنگلی جانوار پسو پکشی رہتے ہیں دیچارے اب ان کا ٹائم آ رہا ہے کیا کہتے گوشلہ بنانے کا گوشلے بچے بنانے کا ان کا کیا کہتے دیچارے وہ ہو جاتے جل جاتے پوری طرح سے تو ایسا نہ کر رہے ہیں جنگلوں جنگل کو بچھائیں اور جنگلی جانوار کو بچھائیں میرا تو یہی آپ سکتے ہیں ایک آواز سنا رہا ہوں میں نے پیچھلے بھی سنایا آپ کو جو یہ آواز آ رہی نا بارس کے جیسے سن سکتے ہیں یہ لائن کی آواز آ رہی نا یہ اوپر جو لائن دکھائے دی رہی نا یہ والی لائن یہ ہے دھولی گنگا پریجنا والی تو یہ آواز بہت آواز کر رہی نا گوشلے سنیے یہ دیکھیں جیسے بارس آ رہی ہوئے جا ہوا چلی کل پر سمیل لگیا ہے وہ پورا کالا دکھائے دی رہا پیچھے دے سکتے ہیں تو اسی کاراڑ سے یہ پوری دھند ہو رہا ہے بارس ہو نہیں رہی ہے اور پورا دھند اور ایسے میں زیادہ بیماریاں ہوتی ہے تو میرا سبی سے وہ یار یہ جنگل میں آگ نہ ڈالیں جو بھی بھائی لوگ جو بھی کسی کہنے گلتے سے لگ گئی ہو تو ملہ اس کو پوجا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں پورا ہمارا بات روانا کیسا ہو رکھا یہ دیکھیں چلتے ہیں یار اب گھر کو تو سام ہونے آگئی ہے تو یادہ نہیں گئے ہم گھومنے اسداری تک گہتے پیچھے تو کوئی ساتھ تھا نہیں تو کل سے ایک دو جنے ساتھ ہوں گے تو پھر کل سے ایک دو جنوں کو بلائیں گے تو تھوڑا گھومنے چاہیے سواستے کے لئے صحیح رہتا ہے جب صبح گھومنے چاہیے سام کو گھومنے چاہیے ایک بار تھوڑا ووک کر لو نا تو تھوڑا باڈی میں بہت فرق کرتا ہے تو گھومنا ضروری ہے تو اس وجہ سے ہم ایک چکر سام کو آتے ہیں تو بہت دینوں بعد آئے ہیں ویسے تو گھومتے رہتے ہیں تو یہاں کو آج بہت دینوں بعد آئے ہیں تو آپ گھرمی کا سیجن آگیا تو گھرمی آ چکی ہے تو سام سام کو ٹھنڈا رہتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہاں کو کھومنے میں تو تھوڑا دینوں میں دیکھیں گے بہت دینوں میں دیکھیں گے